دنیا کی تخلیق سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین ایک حادثہ کی صورت میں وجود میں آئی سائنس اس سلسلہ میں مختلف آرہ رکھتی ہے مگر صحیح جواب دینے سے کاثر ہے بائبل مقدسہ میں بتاتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا زمین ویران اور سنسان تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور خدا کی روپانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات پھر شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے حکم دیا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے ذریعے پانیوں کو جدا کیا اور خدا نے فضاء کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا پھر خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خوش کی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا اسے سمندر کہا اور خدا نے حکم دیا کہ زمین پر اپنی اپنی جنس کے موافق پھل پودے گاز درخت پھل دار درخت اگائے اور کہا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا پھر خدا نے کہا کہ آسمان پر نیئر ہوں جو دن کو راستے جدا کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں دینوں اور برسوں کے امتحاص کے لیے ہوں سو خدا نے دو بڑے نیئر بنائے ایک نیئر بڑا اور ایک نیئر چھوٹا اور ستاروں کو بھی بنایا اور انہیں آسمان پر رکھا کہ زمین پر روشنیں ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکمرانی کریں اور روشنی کو اندھیرے سے جدا کریں اس طرح شام ہوئی اور صبح ہوئی اور یہ چوتھا دن کہلائیا اور خدا نے کہا کہ پانی جاندہوں کو کسرس سے پیدا کریں اور پرندے زمین کے اوپر فضاء میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے تریائی جانوروں اور مچھلیوں کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی کے پھلو اور بڑو اور ان سمندروں کے پانیوں کو بھر دو اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچ پا دن ہوا اور پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیح پر بنایا اور اسے تمام مچھلیوں اور جانداروں یعنی رینگنے والی جانداروں اور جنگلی جانوروں پر امتیاز دیا یہاں تک کہ آدم ہی نے تمام جانداروں کے نام رکھے اور خدا نے کہا دیکھو میں تمہیں تمام روی زمین کی پیدا بار دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہو اور خدا نے سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا اور ساتھویں دن خدا ساری کائنات کو بنانے کے بعد فارق ہوا اور خدا نے ساتھویں دن کو پرک دے کر اسے مقدس پہر آیا عزیزو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی